اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم تو دا بیس اکیڈمی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جی گیلوانو میٹر ایک ہمارے پاس میریرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم الیکٹرسٹی میگنیٹیزم میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا گیلوانو میٹر کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی سرکٹ میں کرنٹ کا جو پیسج ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ سرکٹ میں کرنٹ موجود ہے یا موجود نہیں ہے ٹھیک ہے بڑا سمپل سا اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور بڑا سمپل سا اس کا پرنسپل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے کس پرنسپل پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی موڈیفکیشن کیسے ہوتی ہے تو کسی بھی سرکٹ میں کرنٹ کے پیسج کو کرنٹ کے گزرنے کو یا کرنٹ کے فلو کو اگر ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنٹ کا میگنیٹیوڈ بھی میجر کرنا ہو تو پھر آپ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر کے گلوانو میٹر کو ایم میٹر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے پرنسیپل سے ٹھیک ہے جی کہ گلوانو میٹر جو ہے اس کا پرنسیپل کیا ہے گلوانو میٹر کا جو پرنسیپل ہے یہ آپ نے اس سے پچھلے لیکچر میں دیکھا اگر آپ نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ بڑا ضروری ہے لنک یہاں شیئر ہو رہا ہے اس کا شو ہو رہا ہے یہاں جو آئی بٹن ہے اس میں بھی نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا لنک تو پہلے آپ وہ لیکچر دیکھیں پرنسیپل بڑا سیمپل ہے کہ جب بھی کسی کرنٹ کیرنگ کوائل کو آپ یونیفارم مگنیٹک فیلڈ میں رکھو گے تو اس کوائل میں ایک ٹارک پیدا ہوگا اس ٹارک کی وجہ سے وہ کوائل روٹیٹ کرے گی اور اس روٹیشن سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہاں کرنٹ موجود ہے یا کرنٹ موجود نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو پرنسیپل ہے وہ بڑا سیمپل ہے ون کرنٹ کرنگ کوائل is پلیسٹ in a یونیفارم مگنیٹک فیلڈ یہ بی سے مراد مگنیٹک فیلڈ ہے it experiences a torque یہ اس کا پرنسیپل ہے اب پرنسیپل کے بعد فوراں بعد ہم اس کی کنسٹرکشن کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن پرنسیپل کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ جو ٹارک اس میں پرڈیوس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے n i a b cos of alpha کے اس میں جو n ہے وہ اس کوائل کے number of turns ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد i اس کوائل میں سے گزرنے والا current ہے a اس کوائل کا area ہے b یہ والا مگنیٹک فیلڈ ہے اور cos alpha جو ہے یہ angle ہے مگنیٹک فیلڈ lines یہ ہماری مگنیٹک فیلڈ lines ہیں اور یہ ہماری کوائل کا plane ہے اس کا plane اس board کے اندر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو یہ میرا white board ہے وہی اس کوائل کا plane ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر plane جو ہے in lines کے parallel ہے اگر یہ plane in lines کے parallel ہے تو آپ یہاں پر cause alpha کو alpha کو zero put کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ cause zero جو ہوتا ہے یہ one کے برابر ہوتا ہے اگر میں one put کر دوں یہاں پر تو یہ torque میرے پاس بن جائے گا n i a b سو torque جو ہے یہ ہمارے پاس برابر آ گیا جی n i a b کے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا چل گئی کہ یہ جو variables آپ کو نظر آ رہے ہیں کس کس کو represent کرتے ہیں تو جب یہ torque produce ہوتا ہے کوائل میں تو ظاہر یہ پتا ہے کوائل روٹیٹ کرے گی اور اس کی rotation سے ہمیں پتا چلے گا کہ circuit میں current flow کر رہا ہے اگر کوائل روٹیٹ نہیں کرے گی تو مطلب نہیں flow کر رہا بڑی سیمپل سی تھیوری ہے یہ اس کے بعد فوراں ہی ہم چلتے ہیں principle کے بعد construction کی طرف کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم نے استعمال کرنی ہے چلیں start کر لیتے ہیں کوائل سے یہ c ہماری کوائل ہے سب سے پہلے یہ کوائل جو ہے ایک ایسے frame کے اوپر اس کوائل کو wind کیا ہوتا ہے جو frame کسی non magnetic material کا بنا ہوتا ہے تو یہ جو اس کوائل کا frame ہے یہ کسی non magnetic material کا بنا ہوا جس کی اوپر wire کو ایسے لپیٹتے ہم کوائل بنانے کے لیے اچھا یہاں پر یہ frame non magnetic material کا کیوں ہونا چاہیے تاکہ اس میں addy currents وغیرہ produce نہ ہو اور یہاں پر ہمارا energy loss کم ہو تو energy loss minimum کرنے کے لیے ہم یہ جو frame ہوتا ہے کوائل کا اسے کسی non magnetic material سے بناتے ہیں اس non magnetic material کی اوپر کوائل کو ایک wire کی شکل میں ہم wound کرتے ہیں تو وہ کوائل بن جاتی ہے وہ جو wire یہاں پر ہم use کر رہے ہیں وہ wire بنی ہوتی ہے enamled copper کی اسے ہم magnetic copper بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم enamled copper بولتے ہیں اچھا عام copper میں اور magnetic یا enamled copper میں کیا فرق ہوتا ہے ہوتی تو ہماری wire وہی ہے simple لیکن اس wire کی اوپر بڑی thin سی اتنی thin کہ وہ feel بھی نہیں ہوتی بڑی thin سی coating کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی insulated material کی وہ بڑی thin سی coating کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس coating کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر current flow کرنے کی وجہ سے کوئی heat وغیرہ produce ہو رہی ہو تو اس heat کو وہ جو coating آپ نے کی ہے thin coating وہ اس heat کو absorb کر لے تو اس لیے یہاں پر simple copper اس سے اس کی life بڑھ جائے گی wire کی life بڑھ جائے گی تو اس لیے simple copper کی بجائے ہم اپنی کوائل کو enamled copper سے بناتے ہیں clear ہو گیا یہ تو ہوگی ہماری یہ frame frame کے بعد اس کے اوپر wire اور اس کے اندر یہ d آپ کو نظر آ رہا ہے یہ d ایک cylinder ہے ٹھیک ہے جی یہ کسی magnetic material کا بنا ہوا cylinder ہوتا ہے عام طور پر soft iron کو ہم استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ soft iron ایک بہت اچھا ferromagnetic material ہے تو کیوں ہم اس کو use کرتے ہیں اندر cylinder کو اس کوائل کے اس لیے کرتے ہیں جو ferromagnetic material ہوتے ہیں جب ان پر کوئی magnetic field apply کیا جاتا ہے تو وہ applied magnetic field کو support کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کوائل کے قریب جو magnetic field ہے وہ magnetic field آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا دیکھ رہے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں یہ درمیان میں وہ ہمارا یہ cylinder رکھنے سے یہ جو کوائل کے قریب قریب ہمارا جو magnetic field ہے وہ magnetic field کیا ہو جاتا ہے ایک تو وہ magnetic field radial ہو جاتا ہے اور دوسرا uniform اور strong بن جاتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کسی بھی اندر magnetic یا soft کوئی iron کا cylinder رکھنے کا اس کے بغیر بھی آپ چلا سکتے ہیں کام لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو ferromagnetic material کو اس کے اندر یوز کر لیں تو یہ تو ہو گیا یہاں تک اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک یو شیپڈ magnet ہے ہمارے پاس اور اس magnet کو ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے external magnetic field پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی وائر کی اوپر آپ کو کوائل دو وائرز کے ساتھ کنیکٹ ہوئی نظر آئی ہے ایک یہ والی لیڈ ہے اور ایک یہ والی لیڈ ہے ان دونوں لیڈز کو کہتے ہیں current leads اور یہ کوئی بھی fine suspension wire ہے ٹھیک ہے اس fine suspension wire کو ہم current lead کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ایک سائٹ سے current جو ہے وہ in ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ سے current جو ہے وہ out ہو رہا ہے یا ادھر سے in ہو رہا ادھر سے out ہو رہا ہے تو یہ current کو in out کرنے کے لیے یہ دونوں current leads ہیں اس کے بعد ایک current lead کے end پر آپ کو ایک spiral نظر آ رہا ہے ای یہ spiral کا کام کیا ہے جب coil rotate کرتی ہے تو coil میں ایک couple یا torque produce ہوتا ہے اور coil اپنی جو mean position ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے اب current کے passage کے بعد جب current گزر چکا ہے تو ظاہر یہ بات ہے coil کو واپس اپنی mean position پر آنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ایک restoring torque چاہیے ایک ہمیں torsional torque چاہیے ایک ایسا torque چاہیے جو اس کو واپس restore کرے اپنی mean position پر تو وہ کہاں سے آتا ہے وہ اس spiral سے آتا ہے جب coil rotate کرتی ہے spiral twist ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب current ختم ہوتا ہے تو یہ spiral untwist ہوتا ہے اور اپنی اس coil کو اپنی جو mean position ہے اس پر واپس لے کر آتا ہے تو یہ ہے جی ہماری ساری اس کی construction اس کے بعد ہم فوراں ہی چلتے ہیں اس کی working کی طرف ٹھیک ہے جی کہ یہ سارا process ہوتا کیسے ہے یہ کام ہوتا کیسے ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جو ہی اس میں current flow کرے گا تو یہاں پر ایک torque produce ہوگا اس torque کو ہم کہیں گے deflecting couple ٹھیک ہے یا deflecting torque تو یہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کا principle یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک deflecting couple یا deflecting torque produce ہو گیا تو deflecting couple جو ہے that is equal to niab اور cause الفا آپ نے کہا تھا کہ وہ cause 0 ہو کر 1 ہو گیا اب جب coil نے rotate کیا ٹھیک ہے اور فرض کریں کہ coil جو ہے یہ ہماری coil ہے جی اس نے rotate کیا اور rotate کر کے ایک نئی position پہ چلی گئی اتنی دیر میں یہ جو spiral ہے یہ spiral بھی twist ہو گیا جو ہی اس میں current current کا passage complete ہو جائے گا current اس میں out ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ spiral اس میں ایک untwisting couple produce کرے گا اس کو restoring couple بھی بولتے ہیں تو وہ جو ہمارا restoring couple ہے نا جی restoring couple ٹھیک ہے جی یہ ہمارا restoring couple جو ہے یہ directly proportional ہوتا ہے angle of deflection کے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جتنی زیادہ deflection ہوئی ہے زاری بات ہے کہ اس میں اتنا ہی زیادہ یہ twist ہوا ہوگا اور ویسے ہی اتنا ہی یہ untwist ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا c theta ٹھیک ہے جی تو restoring couple is equal to c theta اور deflecting couple is equal to n i a b اگر یہ دونوں couple برابر ہوں گے جتنا twist ہوگا اتنا ہی اگر untwist ہوگا تو کوائل اپنی اسی zero position میں یا mean position میں واپس آ جائے گی جہاں ہمیں کوائل کا جو pointer ہے وہ ہمیں zero reading show کر رہا ہوگا سو ان دونوں کو آپ برابر کر لیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کچھ یوں کر کے n i a b is equal to c theta اور آپ current کو یہاں رکھیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا c over n a b اور theta ٹھیک ہے جی اگر یہ سارے factor کو ہم constant کر لیں تو current جو ہے that is directly proportional to angle of deflection اب اس بات کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے اگر زیادہ current گزرے گا کوائل میں تو ہماری جو deflection ہے ہماری جو deflection ہے angle of deflection وہ بھی زیادہ ہوگا مطلب جتنا زیادہ current گزرے گا ہماری کوائل اتنی زیادہ deflection show کرے گی کم current گزرے گا تو کم deflection show کرے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے ہمارا current اور deflection کے درمیان relation لیکن فرض کریں کہ اگر ہمیں کوئی small current detect کرنا ہو ہم current کو constant کر لیتے ہیں تو جب ہم current کو constant کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ بچتا ہے i is equal to c over n a b into theta اب فرض کریں کہ یہ current constant ہے اگر current constant ہے اور current کی value بھی بہت small ہے تو اس small value کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ deflection ہو تو اس small current کی value کے لیے آپ deflection کیسے produce کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اس equation میں سارا کچھ چھپا ہوگا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں current کو کر دے تو ادھر جو دو value multiply ہو رہی ہوتی ہیں وہ inversely proportional ہو جائیں گی ایسے ہی ہوتا ہے جب دو چیزیں multiply ہو رہی ہوں یا ان کا product ہو رہا ہو اور ان کا answer بھی constant ہو تو وہ دونوں آپس میں inversely proportional ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ والا factor اور یہ والا factor دونوں کیا ہو گئے inversely proportional ہو گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ small current کے لیے بھی deflection ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس factor کو کیا کرنا ہوگا کم کرنا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں کہ c over n a b یہ والا factor ہم کم کر دیں اگر یہ کم کر دیں کہ theta زیادہ ہو جائے گا اب اس کو کم کیسے کریں یہ کامت ابھی ہو سکتا ہے اگر denominator میں values زیادہ ہو جائیں denominator میں value زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں number of turn of coil زیادہ کر دیں اگر آپ number of turn of coil زیادہ کریں گے تو coil heavy ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ suitable نہیں رہے گا اگر آپ area of coil زیادہ کریں تو بھی یہ feasible ہو تو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ feasible یہ convenient نہیں رہے گا تمہارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ magnetic field کو strong کر دیں this is possible تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم strong magnetic field کونسا magnetic field current کا نہیں یہ applied magnetic field اگر آپ یہ applied magnetic کو کہ ایک field یہاں پر current کا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اگر applied magnetic field کو strong کر دیں یا external magnetic field کو strong کر دیں زیادہ کر دیں اس کی value تو یہ factor overall کم ہو جائے گا اگر یہ کم ہو جائے گا تو constant current کیلئے بھی یا small current کیلئے بھی آپ angle of deflection کو یا sensitivity کو بڑھا سکتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ اسے sensitivity بھی کہہ سکتے ہیں کہ small current کی جو values ہیں اس پر بھی آپ کا گلوانومیٹر deflection دے تو مطلب وہ ایک sensitive گلوانومیٹر ہے تو چونکہ یہ lecture بہت lengthy ہے ٹھیک ہے تو paper میں جو ہے as a long question بھی آ سکتا ہے اس میں short question بھی آ سکتے ہیں mcqs بھی آ سکتے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہم نے discuss کی ہیں یہاں سے short question بن سکتے ہیں کہ جی اس کا principle کیا ہے اس کی جو construction وہ کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتے ہیں یہ short question بن سکتے ہیں اور mcqs بھی یہاں سے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ as a whole paper میں long question آ سکتا ہے تو چونکہ یہ بہت lengthy ہے تو ہم نے اس کو دو عصوں میں divide کر دی ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سن سکیں تو پہلا حصہ گلوانومیٹر کا جو وہ یہاں پر complete ہو گیا ہے ابھی دوسرے حصے میں ہم جو ہمارے پاس practical گلوانومیٹر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے thank you اللہ حافظ